موسیقی پروگرم میں ایک بار بھی خوش آمدید بات ہو رہی تھی وزیراعظم کا قوم سے خطاب اور دوسری طرف مارچ چونکہ مارچ سے پہلے اپوزیشن جماعتیں بھی مارچ کر رہی ہیں مارچ اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں اور بلاول بٹو جگہ جگہ پہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اب وہ ہم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے راؤ سب بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی جو ایک ٹارگٹ کر کے جا رہے ہیں حکومت کے پاس تو آپشن نہیں ہے اپوزیشن جو کلیم کر رہی ہیں ان کو اگر حکومت مل جاتی ہے چاہے پی پی کو ملے اپنون کو ملے یا کسی کو بھی کسی بھی طرح اگر تحریک ہے تو میں اعتماد لے بھی آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے پاس فارمولا ہے کہ ہم ایکانومی کیسے صحیح کریں گے ان کے پاس فارمولا ہے کہ ہم جو سڑکوں پر مکلی ہے لیکن ان کے پاس مہنگائی کو کا توڑ اور جن جس کی وجہ سے عمران فانسہ پہ الزامات لگا جن کو متباد لیجنڈا نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک یہ بات درست ہے درست ہے یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو سبو تاسک کے حکومت گورنمنٹ کو سبو تاسک کرنے کے لیے ان کے کوئی پلان نہیں ہے نہیں آپ اگر اس کی بات کریں پنجام میں جو پیڈیم ہے جی کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ صرف انتخابات کی تیاریاں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حکومت کو عمران خان صاحب کو ہٹھایا جائے کیونکہ یہ سیاتی شہادت کی طرف معاملہ جاتی ہے ٹھیک اور یہ ایک مقصد ضرور ہے کہ ان کو مہنگائی کے نام پر اور حکومت کو پرانے وعدے یاد یاد دلا کر سیلانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام یہ جان لے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا دراصل یہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور پیپس پارٹی کسی بھی لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدم اعتماد آتا ہے تو وہ ساتھ نہیں دے گی اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ پنجاب میں جب پیپس پارٹی داخل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگن اس کا روایتی انداز میں استقبال نہیں کرے گی ٹھیک کیونکہ دونوں کے اس وقت جو خیالات ہیں وہ مختلف ہیں یہ بات درست ہے کہ ایجنڈا ایک ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے لیکن فور طور پر بھیجنا اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مختلف صاحب راؤ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیس پارٹی کا قمت محالف جو لانگ مارچ ہے اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے دونوں کے جو ٹارگٹ ہیں ہداف ہیں وہ ضرور پرائیمیسٹر کو ہٹانا چاہ رہے ہیں لیکن چیزیں سنکھ نہیں ہو رہی آپ اس میں مل نہیں رہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی دوریاں ہیں دیکھیں یہ تو چیزیں میری خیال سے آن آن میڈیا ہیں کہ پی ایم ایر این والوں کا ایک کلیر موقف ہے وہ سسٹم کو وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہو ٹھیک پیپلز پارٹی والے کبھی بھی سندھ گورنمنٹ سے ہاتھ اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہیں وہ چاہتے کہ سندھ گورنمنٹ رہے پھر اگر پرائیمسٹر صاحب اگر این آوس تبدیلی آئے یا کوئی بھی ایک دوسرا وی آؤٹ نکلے تو ان چیزوں پر ان کے اختلافات ہیں اور یہ جب پی ڈی ایم بنا تھا سال پہلے اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دو پارٹیز میں اختلافات تھے اور پھر اینڈ میں ریزلٹ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نکلی دو تھی استیفہ پرائیمسٹر کا لینے لیکن پھر اینڈ میں وہ سینیٹ میں پوزیشن ریڈر کی پوزیشن گلانی صاحب کو دلوا کے گلانی صاحب کو دلوا کے پھر وہ اس موقف سے اس انیشیٹیف سے وہ پیش اٹ گئے پیش اٹ گئے تو یہ ڈیفرنس ہے اور پی ایم ایل این میں بھی دو موقف ہیں ایک طرف شہباز شریف صاحب کا ایک سوفٹ انیشیٹیو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سسٹم چلے چلے سسٹم چلے ٹاکس کی طرف جائیں مفاہمت کی طرف جائیں لیکن بمران خان صاحب کو ایک سسٹم کتہ دھٹایا جائے نواز شریف صاحب کا ایک دوسرا ہے ایک انیشیٹیو ہے ان کی اگر آپ ویڈیو ریلیز یا کبھی ان کی میڈیا سے بات چیتا وہیں سے بیٹھ کر دکھیں گے تو وہ ایک ایسی بات کریں گے وہ ایسی بات کریں گے کہ مطلب ایک پروپر ایک جس موقف پہ وہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب پہ آگی پیپلز پارٹی اور شہباز شریف صاحب میں میں سمجھتا ہم آئیں گی ہو جائے گی باقی اور اور اگر آپ بات کریں تو اور اور اس چیز میں میں سمجھتا تھوڑا سا تضاد ہے اچھا وہ ایسے ہے کہ جو زرداری صاحب ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر بجدار صاحب سے شروع کیا جائے ادم اعتماد کے کام تو بجدار صاحب کو ہٹانے کے بارے اگر کوئی موقعی طور پہ آتا ہے غیر مہینہ مدت کے لیے تو پرویز رائے صاحب ہونے چاہے جس کے لیے شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کے جو جو محبت ہے اس میں بھی درار آ سکتی ہے ٹھیک ہے درار آ سکتی ہے آہ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب ایک طرف آزارہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائم میسٹر کو گھر بھیجا جائے اور اس حوالے سے تحریک ادم اعتماد پنجاب سے لائے جائے یا وفاق میں لائے جائے پہلے اس پہ بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے آپ کی بلکل ڈیفرنٹ پالیسی ہے اور ٹھیک ہے آپ کو چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ جو دوسرے کیمپس کے لوگ ہیں نون لیک کی میں بات کر رہا ہوں جو سورسیز ہیں آپ تی ریکارڈ ہم آپ کو بتا بھی دیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو حکومت کی بی ٹیم ہے آپ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں صحیح مانو میں بات یہ ہے کہ ہم حکومت کی بی ٹیم ہوتے تو ہمارے ساتھ اس طرح بات کی کیوں کی جاتی ہم ہمارا پہلے دن سے یہی فارمولا تھا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے آدم اعتماد اور آدم اعتماد ابھی بھی آدم اعتماد اگر محمد نواز شریف صاحب راضی ہو جائے تو چوبیس گھنٹے پڑے چوبیس گھنٹے میں انچاللہ کام تمام ہو جائے گا سرداری صاحب نے پورا گراؤنڈ بنا دیا ہے پورا سسٹم جو ہے کلیر ہے اب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز آپ پرائر منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ خونا پڑتا ہے صحیح ظاہر ہے جو پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو کچھ دینا پڑے گا اگر اس پر یہ راضی ہو جاتا ہے تو کام تو پورا ہوا ہوا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب شاید آپ نے وہ آڈیو نہیں سنی ہوگی آج کی ایک بڑی زبردست آڈیو ہے مریم نواز صاحبہ کی اور جو جس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیے زدادری صاحب کے بارے میں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں آوتی ریکارڈ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہو رہی ہیں سامنے ہیں میڈیا کے سامنے ہیں آکے اچھا سب اچھا ہے بتانا تو سمجھ آ رہا ہے ہم مچور پارٹیاں ہیں اس میں سیاست کے اندر بلکل ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی ہے اور سخت جملو کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن سیاست کی یہی تو خوبصورتی ہے جب اپس میں بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں نہیں اچھی بات ہے لیکن ڈاکٹر سوراب سر کی ظاہر ہے آپ بھی آپ تو بڑے اچھے خاندانی سیاست کرتے ہیں عرصے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے سندھ میں ابو عجداد سے لے کر آپ تک لیکن جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ ٹی بی پہ بیٹھ کر وہ لفظ بولنے کے نہیں ہے لیکن اس طرح کی جب مخالف پارٹیاں اس طرح کی بات کرتی ہیں چاہے کوئی بھی ہو پی ٹی آئی ہو نون نہیں ہونی چاہیے اور لیڈرشپ بڑی لیڈرشپ جب یہ لفظ استعمال کرتی ہے تو دکھ ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیاست کے اندر زبان جو ہے صحیح سے مار ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی چاہے پی پلوز پارٹی ہو کوئی بھی ہو لیکن بس قسمت یہ دیکھیں ٹھیک لیکن اسی چیز سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ نون لکھ پہ بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ آج کی بات بتا رہا ہوں میں نہیں نہیں آپ یہ بھول جائے ٹرسٹ ہے بات آگے بڑھ رہی ہے معاملات فائنل لائز کی طرف جا رہے ہو سکتا ہے کہ آج اگلے اچھالیس گھنٹے میں آپ کو اچھی خبر مل جائے اچھا اچھی خبر مل جائے ٹھیک ہے لیکن سنے یہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بات کے ڈیڈھ لاک ہے ظاہر اتنے بڑی پارٹیاں مل رہی ہیں میں چاہتے ہوئے بھی یہ بھی اپنی جگہ پہ آپ مہارے دوست یہ کہہ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہی بریکنگ نیوز آسکتی 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بات پنجاب سے شروع ہوگی یا ڈائریکٹ وفاق سے دیکھیں ڈائریکٹ وفاق سے میں جو ہے سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ شروع سے یہ یہ کہ پنجاب سے شروع ہو پیپلوس پارٹی کا جب بنی پیپلوس پارٹی نے بنائی تب بھی اگر وہ مان جاتے وہی ابھی آپ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لیڈران آ رہے ہیں اپنے خواجہ آف کا سنا ہے آپ نے ان کا جو پریزینٹ ہے مسلم لیگ نون کا وہ یہ ابھی یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان پیپلوس پارٹی والوں کا موقع صحیح تھا اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو آج امران اب تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی آخر پاکستان پیپلوس پارٹی والی بات کر رہے ہیں نا جی جی بلکل انشانت یہ جو پارٹیاں ہیں اپس میں مل رہے ہیں شابہ شریف مل رہے ہیں اور پی ڈی ایم ٹھیک بلکل مل رہے ہیں لیکن اس میں ایک اس طرح کہ یہ تفری والی ملاقات نہیں ہے اس میں اصل میں تفری والی ملاقات نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو وائس نوٹ آ رہے ہیں نا ایک دوسرے کے وہ وائس نوٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یاد یہ تو بالکل ایسی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے یہ جانبوچ کے خیاصل صاحب جانبوچ کے اس کو تا کہ کوئی اور اس کا کوئی ڈیفنس نہیں کرے ایک چیز اور جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں کوئی بھی ہو آپ خریدے ہیں یا آپ بکیں کوئی دوسری جماعت کو نہیں ہونی چاہیے وفاداریاں تبدیل نہیں ہونی چاہیے وفاداریاں پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ کوئی پریشر ہوتا تھا اور پریشر وفاداریاں تبدیل اب تو یہ لوگ مر رہے ہیں خود سیاست لوگوں کی سیاست تباہ ہو رہی ہیں وہ خود یہ پریشان ہیں پی ٹی آئے والے یہ جو جس طرح بھی شیانگر طریم صاحب جو ائر ایئر ایمبولنس پہ گئے ہیں لنڈن وہ اس طرح کہیں بس آپ یہ سمجھ رہے ہیں واقعی بیمار ہیں تو بیمار ہی ہوں گے صدا رہے ہیں ہمارے مبدون صاحب بھی جاتے ہیں بڑے سگون سے جاتے ہیں کیوں ایمبولنس کی کیا ضرورت تھی انہوں بلکل بلکل اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں پھر تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر تو عدم اقومت نہیں آئے گی امران خاند رہے ہیں یہ بھائی سب یہ تری پیلن ہو رہا ہے اور آپ اس کے نتائج دیکھیں گے ٹھیک آپ اس خبر پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑی خبر آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر لائن پر یہ کہا راو صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ کو لگتا ہے جو سرکی صاحب بات کر رہے ہیں کہ واقعی میں کوئی اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں جس طرح وہ اشارہ کریں کہ وہ ایئر ایمبولنس میں اس طرح نہیں گئے جس طرح مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے بس باہر جانا تھا کچھ معاملات ٹیپ آگئے ہیں جانبی کریم صاحب کے مطلق تو میں یہ کہوں گا کہ ان پر امید نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کے خلاف چاہے لیکن ان کے اتحادیوں کے اوپر ابھی ہمارے ایک اتحادی پاس بیٹھے میں حکومت کے ابھی تک ہم نے حکومت کی فیور میں ان کے مجھ سے کوئی جملے نہیں سنے لیکن اپوزیشن کے حق میں بھی تو نہیں ہے سیاسی سیاست کا محولہ میں اپنے شروع میں کہا تھا یہ لیکن کی تیاریاں چل رہی ہیں اچھا اور وفاقی حکومت اگر دیکھا جائے تو خود یہ چاہتی ہے کیونکہ ایسا مغل کریئٹ ہو کہ میں کہوں کہ میں نکلوں مجھے کام بھی کرنے دیا گیا اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب آرنگ دے رہے ہیں انہوں نے کہنا آپشن کھلیں ابھی ہمارے پاس سے بغیر بلائے وہ جا کے پرویجر اس سے ملتے ہیں جا کے شباہ شریف صاحب سے تو سرے وزن بڑھا رہے ہیں اپنا وزن بڑھا رہے ہیں دوہزار تیس میں حصہ نہیں لینا کیا وزن بڑھ رہا ہے نا وزن بڑھ رہا نا وزن دیکھی کیا بلوکستان کے اندر جو ان کے اتحادی ہیں جو باپ والے ہیں وہ قدوس وزنڈو صاحب ہیں صحیح چند روز کے اندر پرائیم میریسٹر سے ملیں گے سہتیاب ہو چکے ہیں آپ ان کے سنئے ان کے مطالبات کیا ہیں وہ سارے کا سار مطالبات ایسا ہے جن میں سے کچھ تو ایسا ہے جو نا ماننے کے قابل ہیں آجا آواز تو اٹھنے شروع ہوگی نہیں وہاں سے بھی اور پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا جو مرکزی صدر ہے وہ صوبے کا وہ ہمیں کام نہیں کرنے دی رہا اچھا اچھا پھر دوسرے دھنکی یہ ہوگی کہ وزن آدم صاحب آئیں اور آ کے بڑے بڑے پیکجز کا بلوکستان میں اعلان کریں صحیح بلوکستان حقوق کا آغاز ہو چکا ہے پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں وہ کچھ کام وہاں پہ ہو بھی رہا ہے مکنون صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت کا ساتھ چھوڑیں گے جس طرح ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب آپ جانتے بھی ہیں زیرا ان کو وہ تو بڑے کانفیٹنٹ ہے اس بات پہ کہ ارتالیس گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے اور بڑی خبر آئے گی اسلامباز سے یا پنجاب سے دیکھیں نمبر گیم تو پوری نہیں ہے باقی یہ ایک فیکٹ ہے کہ ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے اور بہت پرابلمز ہیں آج حلبتہ آج پرائیم انسٹر صاحب نے عوام کو رلیف دیا ہے شاید دس روپے میں نے تو نیوز نہیں دیکھی ہاں دس روپے لیکن وہ ٹھیک ہے یہ رلیف ان کو پہلے دینے چاہیے تھے ہم ابھی بھی کہتے ہیں عوام کے پاس جائیں عوام کو رلیف دیں عوام کو آپ نچلی سطا تک چلے جائیں ان سے کافی توقعات تھیں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی اور وہ توقعات پوری نہیں ہو پا رہی باقی ہاں اپوزیشن کا کام اپوزیشن کرنا لیکن اپوزیشن کیا پوری کر پائے گی اپوزیشن کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں چلو انہوں نے امیدیں تو دی تھی یہ تو امید بھی نہیں بیچ پا رہے نا دیکھیں اپوزیشن کا ڈیپین کرتا ہے کہ اپوزیشن میں سارے اگر ایک پیج پہل پتا ان کا ایک پیج پہ ہونا بھی بڑا ایک مشکل ہے اب جیسے اگر یہ دیکھیں نا یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہی پنجاب میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہ رہے ہیں اور پہلے سٹارٹ میں باتیں ہوئی تھی کہ پرائیمسٹر صاحب کس تھی پھر پنجاب میں لانا چاہ رہے ہیں دیکھیں پنجاب میں بھی آپ اگر آپ اتادیوں کو ٹوڑیں گے کاف لیگ پہ آپ جیسے پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں چیف منسٹر شپ دیں ویسے ہی آٹس دس حضلہ وہ ویسے ہی چلا رہے ہیں وہاں پہ سپیکر شپ ان کے پاس ہے چیف منسٹری اگر ان کو دیں گے تو چیف منسٹری اگر ان کو دیں گے وہاں پہ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ اس انیشیٹیو پہ نوازلی کے اتفاق کرے گی اور وفاق میں بھی بہت اس طرح سے ہاں البتہ اگر ایسی مومنٹ ایفیکٹیو مومنٹ تب ہوگی یا تو ہاں فورٹی ایٹ آز یا فورٹی سیونٹی ٹو آز تب ہوگی جب ہاں کوئی مطلب دیکھیں پانچ دس ہزار پندرہ ہزار لوگوں سے ایفیکٹ نہیں پڑتا ہاں البتہ آئی آگے نکلیں ساری پارٹیاں نو ایک بھی ان کا ساتھ دیں اور یہ بات لاکھوں لوگوں تک مجمع پہنچ جائے پھر تو ایک ڈسٹرپنز ہوگی مجھے یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا گھڑ سندھ سندھ میں اگر لاکھوں بندے نہیں اکٹھے ہو سکے تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں لاکھوں کہاں سے اکٹھے کرے گی لیکن وہ بات آپ کی درست ہے لیکن ابھی کہنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ہمیں ایک دو دن ویٹ کرنا چاہیے ابھی تو نکلیں یہ صحیح میرا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں 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 میرا ان سے کسی سوفٹ کورنر لیکن ابھی غلط ہم تجزیہ کریں یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ابھی ایک دو دن ان کو چھوڑ دیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے رحمی آرخان تک پہنچیں گے تو کافلہ لاکھوں میں ہو چکا ہوگا نہیں اگر اگر ہوگا تو پھر ان کا لانگ مانچ ایفیکٹیو ہوگا لیکن جس سمت میں یہ چل ہے پانچ دس ہزار آٹھ ہزار لوگ ایسے تو پھر یہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا اور ہاں اور دوسری چیز جب سے جب یہ گھوٹ کی ابھی ایک 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 فیکٹر دوسرا بھی ہے کہ یہاں پہ ان کی حکومت ہے پچھلے تیرہ چودہ سالوں سے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ان کی ہے ڈی سی ان کے ہیں ایسسٹنٹ کمیسٹر ان کے ہیں پروانچل اسیم بی کے میمبر ان کے ہیں منسٹی ہیں ان کے پاس ہیں تو یہ ایک ایفیکٹ پڑتا ہے لیکن جب یہ رحمی آرخان کا آرڈر کروس کریں گے گھوٹ کی کروس کریں گے تو پنجاب میں وہاں پہ ایک نیوٹل گاؤنڈ ہوگا کھلنے کے لیے وہاں پہ بھی ان کے پاس اگر یہی سارا لوگ ہوئے ہیں یہی مجمع بڑھتا گیا پھر تو سمجھ جائے گا کہ یار اید کا واقعی ایک انیشیٹیو ایک مضبوط انیشیٹیو ہے اگر نہیں ہوا تو پھر ان کا مارچ ہی رہے گا مارچ ہی رہ جائے گا ایک پوائنٹ اور بڑا چونکہ جنگی ترین صاحب کی بات ہوئی جنگی ترین صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے بڑے قریبی آپ کا آپ کے فیملی ٹرمز بھی ہیں پرسنلی بھی آپ بڑے اچھے ان کے دوست ہیں جو جس طرف اشارہ کرے تھے ڈاکٹر سراب سرکیس اب کی شاید وہ بیمار نہیں ہیں گئے ہیں کوئی معاملات نہیں ان کی طبیعت ناساس ہے وہ ڈائیبیٹرگ بھی ہیں اور ان کی ایج بھی سکسٹی پلس ہے ہیلتھ اشیوز تو ان کو ہیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ ان کو جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرائم مینسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ بھی ہوں آلا تو وہ کم از کم اپوزیشن کے طرف جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں میں ان کو جانتا ہوں میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ ایگری کلچر کے فیٹلز منسٹر تھے جی جی میں تب سے ان کو جانتا ہوں وہ کہیں پہ بھی چلیں گے عزت کے ساتھ چلیں گے اور اگر وہ کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں اور میں پرائم مینسٹر صاحب کو بھی یہی آپ کے پلیٹ فارم کے توصل سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے اطاعدیوں کو اپنے لوگ سے بات کریں ان کے مسائل حل کریں ایک ایک اور چیز کے بڑا سوفٹ کارنر بھی آج کل کے دنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جانگیر ترین کے ساتھ پرائم مینسٹر کو ملنا چاہیے ان کے اپنے لوگ پی ٹی اے کے سینئر لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملنے کوئی مسئلہ نہیں آپس میں اے کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیچ اپ ملنا چاہیے ان کی ایک ویٹیج ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے دیکھیں پولٹیکل ویٹیج الگ الگ طرح طریقے ستھ الگ الگ طرازو میں طولہ جاتا ہے جانگیر ترین صاحب نہ تو کسی اسمبلی کے ممبر ہیں صحیح نہ ہی ان کا بیٹا کسی اسمبلی کے ممبر ہے ان فیکٹ ان کا بیٹا الاسم نیشنل اسمبلی گیلیکشن ہار گیا تھا بلکل ہے صحیح لیکن اس شخص کا ایک اتنا امپورٹنس ہے کہ آج پورے ملک کی معاملات میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے پندرہ بیس ایم این ایز نے لکھ کے دیا کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو چانگیر خان ترین ہمیں کہے گا کہے گا لیکن یہ بھی بڑا امپورٹنس ہے کہ وہ اب دبائی گئے ہیں ٹھیک ہے ہیلت اللہ اللہ ان کو جلد سے حتیاب کریں اور ظاہر کوئی اس طرح کی بات کہنی بھی نہیں چاہیے لیکن جو خبریں یہ ہیں کہ وہ وہاں پہ سے جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ فیصلہ اتحادیوں کے لیے نہیں ہے کم از کم جو ہماری انسائیڈز ہیں ان کے لیے نہیں ہے اب یہ حکومت کے فیور میں ہی جائے گا جی راو صاحب آئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرح جاؤں گا جانگیر ترین میرے خیال سے وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑے گی چھوڑنا ہوتا تھا بہت پہلے 25 سپریل گزر گئی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ایسی دوستی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت یہ پارلیمنٹ میں کہیں بھی نہیں ہے لیکن جو لوگ ساتھ ان پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی وقت فیاد چوہان صاحب ان کے دوست دعا کرتے تھے انہوں نے شہداد اکبر کے لیے کچھ جملے آدھا کیے تھے اور یہ جہنگیر ترین صاحب کے ہی اس وقت اتحادی تھے دوست تھے لیکن پھر کیا ہوا سب نے دیکھا کہ کس طری شرطوں کے ایک اعتماد نہیں ہے اعتماد کی وجہ سے بھی کہہ سکتے لیکن یہ وفاق کا ساتھ نہیں چھوڑ چکتے وقت بھی کم ہے ڈکٹر سرکی صاحب آخری پوائنٹ آپ کا کیا سمجھتے ہیں اسلامباد پہنچنے سے پہلے اسلامباد میں بیٹھے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جو ہے وہ آپ ہلا پائیں گے ڈکٹر سرکی صاحب ڈکٹر سرکی صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچائی اور ناظرین چونکہ پوگرام کا وقت ختم ہوا اور اتحادی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کوشش کر رہی ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے رکھے ہیں اور کسی بھی طرح تحریک اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا ہے اور وفا کی وزراء بڑے پر امید ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اپوزیشن بہت دفعہ مولانا فضل عمان صاحب بھی آئے پروٹس کیا اور انہیں لیکن خالی ہاتھ گئے ہیں اس دفعہ بھی یہی ہوگا اور اپوزیشن کے پاس نمبرز بھی پورے نہیں ہیں جو ہمارے انسائٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اب تک تو اتحادی اپوزیشن جو جمعاتے ہیں وہ خود متحد نہیں ہو سکیں ایک پیچ پر نہیں آ سکیں الگ الگ پلیٹ فارم پر الگ طریقے سے منزل کی طرف گامزن ہیں لیکن پیچ ایک نہیں ہو سکا کیا مستقبل ہوگا اور کیا پاکستان کی سیاست ہوگی اس پہ ہم پروگرامز کر رہے ہیں پروگرامز کرتے رہیں گے ناظرین آج کا پروگرام آپ کو کتنا پسند آئے گا مجھے رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انسان مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولیٹنگ کو جیجئے اجازت اللہ موسیقی